حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجوہ کہ ارشاد مبارک ہے آپ کا قول مبارک ہے آپ فرماتے ہیں من اراد عزن بلا عشیورتین جو آدمی عزت چاہتا ہے بغیر خاندان کی بعض وقت خاندان بڑا ہے اس کا کوئی فرد اس کی عزت رہتی ہے خاندان کوئی نہیں لیکن عزت چاہ رہے کہ لوگوں کے ہمیں عزیز بن جاؤں ومن اراد غنن بلا مالن اور جو آدمی مالدار ہونا چاہتا ہے مالداری چاہتا ہے غناء چاہتا ہے بغیر مال کے مال کوئی نہیں لیکن وہ مالدار ہونا چاہتا ہے اور اصل مالداری دل کی مالداری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ الْغِنَا عَنْ كَسْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَا عَنْ غِنَا النَّفْسِ مالداری تو اصل دل کی مالداری ہوتی ہے اور مال کی کسرت کی وجہ سے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو مالدار نہیں کہا جاتا اور تیسری بات حضرت علی المرتضار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وَمَنْ عَرَادَ حَيْبَةً بِلَا سُلْتْقَانٍ بغیر بادشاہت کے وہ حیبت چاہتا ہے اپنا روب اور دب دبا چاہتا ہے بادشاہت کوئی نہیں اختیار کوئی نہیں لیکن اللہ اس کو روب اور دب دبا نصیب فرما دیں اور چوتھی بات فرمائی وَمَنْ عَرَادَ وَجَاهَةً بِلَا اِخْوَانٍ بھائی بندے کے لئے بازو ہوتے ہیں فرمایا بھائی نہیں تنہا آدمی ہیں اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک وجاہت ایک رعب اور ایک عزت نصیب ہو جائے تو حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دو کام کریں ایک کرنے کا ایک چھوڑنے کا فرمایا کہ فَلْ يَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ اِلَى عِزَّتِ وَعَاتِ اللَّهِ وہ اللہ کی نافرمانیوں کی زلت سے نکل کر وہ اللہ تعالیٰ جللہ شان کی افعاد کی طرف آ جائے تو اللہ تعالیٰ جللہ شان یہ ساری خوبی ہیں اس کو نصیب فرما دیں گے حضرت سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادوں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جمع کیا اور فرما ابنیہ یا میرے بیٹو بعض لوگ ظاہراً انسان ہیں اور حقیقتاً وہ جانور ہوتے ہیں اور ظاہر کے اعتبار سے بڑے اکل والے بڑی سمجھ والے خوب سننے والے خوب دیکھنے والے خوب بولنے والے لیکن وہ انسان ہونے کے بوجود وہ حیوان ہے میں کیوں انسان حیوان کیسے ہو سکتا ہے تو خوران بھی کہتا ہے اولائے کا کل انعام بل ہم اضل بعض انسان جب حیوانیت میں وہ انسانیت سے گرتے ہیں اور حیوانیت میں جاتے ہیں تو حیوانیت میں ترقی کرتے 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 وہ بڑے حیوان بن جاتے ہیں اور بڑے وہ انعام بن جاتے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے فَتْقِنُنْ بِكُلِّ رَزِيَّةٍ فِي مَالِهِ وَإِذَا أُسْغِبَ بِدِينِهِ لَمْ يَشْعُرِي فرمائے ان کا اگر دنیا کا تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو ان کا چین ختم ہو جاتا ہے ان کی نیند اڑ جاتی ہے ان کی بوک ختم ہو جاتی ہے اور ان کی ساری خوشیوں کا مزہ پھیکا پڑ جاتا ہے لیکن یہی شخص ہے دنیا کی وجہ سے اتنا پریشان غمزدہ ہونے والا دین کے اندر بڑی بڑی مصیبتیں آ جائیں تو بلکل کوئی پروان نہیں کرتا تو ہم سب کے لئے لازم اور ضروری ہے اصل ہمارا دین ہے اصل اللہ اللہ کی رضا ہے اگر ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیں اس کو قبول کرو جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ اسی میں ہماری دنیا آخرت کی ساری خوشی ہیں ایک آدمی جو ایک بڑے گھر سے نکلا اور ظاہراً اس کی بڑی عزت ہے اور اس کا جسم خوبصورت اونچے خط کا آنکھیں خوبصورت گال خوبصورت گلابی اس کے ہون صحت کے اعتبار سے مکمل اور لباس کے اعتبار سے مکمل اور ایک بڑی گاڑی کی طرف وہ بڑھ رہے اس میں بیٹھ رہا ہے دیکھنے والا وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جللہ شان الدنیا کی کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے اس شخص کو نواز ہے لیکن اچانک اس کی نظر جب اس کی کمیز کے پیچھے ایک داریر پہ پڑتی ہے کہ کمیز کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ یہ صاحب ان کا ایڈریس یہ ہے اور ان کا نمبر یہ ہے اگر کسی کو یہ مل جائیں تو اس ایڈریس پہ اس پتے پہ اور اس نمبر پہ اس شخصیت کو اس صاحب کو پہنچا دیا جائے تو یقیناً جو پچھلا سارا سلسلہ تھا اس ایک تحریر کی وجہ سے بندہ ایک دم سے پریشان ہو جائے گا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں یہی اللہ تعالیٰ جللہ شانہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ انفُسَهُمْ اُلَائِقَهُمْ الفاسِقُونَ تم ایسے نہ بننا کہ تم اللہ کو بلہا دو جب تم اللہ کو بلہا دوگے اللہ کی اطواعات سے غافل ہو جاؤگے اپنے آپ کو گناہوں میں لگا دوگے گناہوں سے توبہ نہیں کروگے تو تم نے اپنی جانوں کو بلہا دیا جس طرح یہ شخص ہے گویا کہ اس نے اپنے آپ کو بلہا دیا بلکل اسی طرح وہ شخص وہ ظاہراً بڑی عزت والا شان والا شوکت والا بڑی عزت ہے بڑا جاہو جلال ہے منصب و منال ہے افراد ہیں اور اس کے پاس وزارت ہے اس کے پاس صدارت ہے دنیا کی ہر چیز نعمت ہے لیکن وہ اللہ اللہ کے رسول کا باغی ہے تو یہ شخص قابل تر سے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس کچھ نہیں اور اگر اس کے پاس اللہ اللہ کے رسول کی محبت موجود ہے اللہ اللہ کے رسول کی اطواعات موجود ہے یقیناً اگر یہ بادشاہ ہے تو تب بھی کامیاب ہے یہ فقیر ہے تو تب بھی کامیاب ہے اللہ تعالی جلل شان اس کو دنیا آخرت کی خوشیان